اب آپ کو بتائیں کہ 26 دسمبر کو ایک بار پھر چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گا روان سال کے چوتھے اور مکمل سورج گرہن کا نظارہ پاکستان میں بھی کیا جا سکے گا 2019 کے اس آخری سورج گرہن کی سائنسی توجی پر لہور سے سوہل کیسر کی رپورٹ دیکھئے روان سال کا آخری سورج گرہن 26 دسمبر کو لگے گا سورج کو گرہن لگنے کے اس پنزر کو پاکستان کے مختلف لاکھوں میں دیکھا جا سکے گا محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات نے اس حوالے سے تفصیل بتا دی تقریباً سات بج کے پینتیس منٹ پر پاکستان کے لاکھوں میں شروع ہوگا اور یہ ساڑھے آٹھ بجے کلیرلی آپ کو اس کا ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا کہ جی چاند کو سورج کو گرہن لگ گیا ہے اور یہ دس بجے کے لاکھ باگ اس کی میکسیمم انٹینسٹی ہوگی اور ایک بجے دوپہر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو یہ پاکستان کے بیشتر لاکھوں میں دیکھا جا سکے گا 2019 کا پہلا سورج گرہن 6 جنوری دوسرا اور تیسرا 2 اور 3 جلائی کو رونما ہوا تینوں بار سورج کے چاند کے پیچھے چھپنے کا نظارہ پاکستان میں نہ کیا جا سکا لیکن 26 دسمبر کے مکمل سورج گرہن کا نظارہ پاکستان میں بھی کیا جا سکے گا دوسری طرف سورج گرہن کے بارے میں مختلف معاشروں میں بہت سی توہمات پائی جاتی ہیں خصوصاً اس دوران حاملہ خواتین کو گھروں کے اندر رہنے کی تلقین کی جاتی ہیں ماہرین قرار دیتے ہیں کہ سیاروں کی چال کے تناظر میں تو سورج گرہن کے کچھ سرات ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا توہمات سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اُس دن پانچ سیارے ایک ہی گھر میں ہیں جس میں دو نیگٹیو ہیں اور باقی سارے پوزٹیو ہیں لیکن سیٹرن اپنے گھر میں پوزٹیو بڑا سیارہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہیں اور پوزٹیو ہے لہٰذا کسی قسم کا نیگٹیو چیز نہیں ہے ہاں اُس دن جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایکسٹرا آرڈنری جینئیس قسم کا بچہ ہوگا ماہرین براہرات سورج گرہن دیکھنے سے البتہ گریز کی ہدایت کرتے ہیں جس کا مقصد بینائی کو پہنچنے والے نقصان سے بچنا ہے سورج گریہن اور اس کے سرات کے بارے میں مختلف توجیہات سامنے آتی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو سائنسی توجیہ زیادہ وزن رکھتی ہے کہ یہ ایک ایسا فطری عمل ہے جو ہر سال ہی رونما ہوتا ہے لہٰذا اس کے حوالے سے پائی جانے والی تہمات پر زیادہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر لاہور